اسلام علیکم جب آپ سائکالوجی لیکچر کو آپ کو لائک اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب لیس مستہ اور ہم بھٹیں اپنی ترمنالوجی کے طرف رومینیشن رومینیشن ہے رپیٹیڈ ریگارگٹیشن آف فوڈ آہ اور آہ پیر ایڈ آف آہ آہ ایس آہ ایس آہ ریگارگٹیشن آف فوڈ مست بھی میبی ری چورڈ اور ری شیلوڈ اور سپٹ آہ آ آٹ یہاں پہ کہے کہ ایک بار انسان جب خانہ خالت ہے خانے کے بعد وہ دوبارہ سے اس چیز کو چھباتا ہے اپنے اس خانے کو دوبارہ سے گلے میں لائک کر آکے اس چیز کو چھباتا ہے اس چیز کو دوبارہ سے نگل بھی سکتا ہے یا پھر اس کو وہ باہر بھی اگل بھی سکتا ہے سپیٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے اب یہ جن سے ہم نے بھی بات کی کہ کیا کیا ہوتا ہے یہ سٹیپ اگر یہ چیز جن سے اگر وہ ایک مہینے تک مسلسل کر رہے ہیں اگر وہ مسلسل ایک مہینے تک کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو رومینیشن کا ڈیسورڈر دے دیتے ہیں اب رومینیشن ڈیسورڈر میں یہ چیز بھی ہے کہ اس انسان کو گیسٹرو انڈسٹائنلس یا پھر کوئی بھی دوسری میریکل کنڈیشن لائک گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو کھٹے رکار آئے ہوں گے کھٹے رکار میں وہ چیز جن سے آپ نے کھائی ہوگی وہ آپ کی واپس گلے تک آتی ہے ٹھیک ہے اکثر موہ میں بھی آ جاتی ہے تو وہ چیز جن سے اس کو ہم گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس کہہ رہی ہیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پھر ہم یہ بھی چیز کریں ہیں اور رومینیشن اف تھوٹس بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا رومینیشن ایمورشن بھی آپ کو سننے کو ملے گا تو وہ یہ ساری یہی چیزیں ہیں کہ ایک بار آپ ایک چیز کی وجہ سے سیڈ ہو گئے ہو ایک خیال آپ کو پریشان کر گیا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ اس چیز کو یا اس خیال کو سوچ کے پریشان ہو رہے ہو ٹھیک ہے ایک ایکسپیرینس آپ نے لے لیا ہے ایک سیچویشن آپ کی ایکسپیرینس کر لیا ہے اور اچھا انپلیزنٹ ایکسپیرینس رہا ہے یا پلیزنٹ ایکسپیرینس رہا ہے جو بھی آپ کا ایموشن تھا اس ٹائم اس ایموشن کو دوبارہ فیل کر کے اس سیچویشن کو دوبارہ فیل کر کے آپ دوبارہ سے سیڈ ہو رہے ہو that will also be a ruminating emotion ruminating thought EDC آپ کو psychology کی books پر مل جائے گا تو rumination کا disorder ویسے یہ eating disorder ہے اور آپ کو eating کی ہی چرکٹر میں ملے گا DSM 5 TR میں اور DSM 5 میں اور یہاں پہ food related ہی بات یہ گئی ہے کہ جب انسان ڈیگار کی ایٹ کرتے ہیں اپنے food کو دوبارہ سے چب آب گلے میں لا کے چب آ کے پھر شیلو کر لیتا ہے یا spit out کرتا ہے اور تقریباً ایک مہینے تک وہ یہ چیز کر رہا ہے اور یہ دوسرا کوئی دوسری کوئی gastric disorder یا medical condition نہیں ہے psychologically بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے تو ہم اس کو لیکن evidence نہیں ہونے چاہیے اس کے دوسرے کو بھی associated gastrointestinal اور medical condition کے تو پھر ہم پھر ہم report کریں گے کہ یہ جونس ہے اچھا یہ ہاں پہ account for the repeated regarditation ہے the repeated word ٹھیک ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کو rumination disorder کیونکہ اس کا دوسرا کوئی medical condition نہیں ہے اور کوئی gastrointestinal condition نہیں ہے that's why I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے سمجھ جائی ہے اور پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہے کیونکہ یہ سے فکر terminology تھی ہم ڈیسورڈ ڈیسورڈ کیا مل جائے گا تو آپ اُڈیس سے دیکھ لیں اگر آپ نے پورا دیکھنا ہے پھر بھی کوئی غلطی بقیرہ رہے گی یہ تو معذرت اور لائک سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ ڈیک دیکھنا دیکھنا